بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوینڈز ہمارا آج کا لیکٹر جو ہے وہ ریفریکشن آف لائٹ ریفریکشن آف لائٹ جو ہے وہ جمیٹریکل آپٹیکس کا سب سے امپورٹنٹ ٹاپک کنسیڈر ہوتا ہے اور کافی دفعہ جو ہے وہ پیپر میں بھی آیا ہے شورٹ ایز ویل ایز لانگ دونہ حوالوں سے کنسیڈر ہوتا ہے تو ریفریکشن آف لائٹ جو ہے یہ کیا ہوتا ہے سب سے پہلے دا پروسس آف بینڈنگ آف لائٹ ایسا پروسس یا ایسا عمل لائٹ جب ایئر سے گلاس میڈیم میں یا وارٹر میڈیم میں داخل ہوتی ہے تو وہ بینڈ ہو جاتی ہے اور لائٹ کے یہ جو بینڈنگ کا عمل ہے جب وہ نورمل کی جانب جھک جاتی ہے ایئر سے گلاس یا وارٹر میں جاتی ہے تو اس پروسس کو یہ جو بینڈنگ کا پروسس ہے اس کو ہم ریفریکشن آف لائٹ کا نام دیتے ہیں یہ ساری چیز کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک ایکٹیفٹی کے حوالے سے بتا دوں کہ سپوز کے ہمارے پاس ایک گلاس ہے پانی کا اور اس کے اندر ہم ایک پینسل جو ہے اس کو ڈپ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم ابزورب کرتے ہیں کہ پینسل کا وہ حصہ جو پانی کے اندر ہے وہ ایسے لگتا ہے جیسے بینڈ ہوا ہوا ہے اصل میں یہ لائٹ جو ہے ڈیفرنڈ میڈیا کے اندر مختلف میڈیم میں جو سپیڈ آف لائٹ ہے وہ مختلف ہوتی ہے اور یہ بینڈنگ جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے وہ حقیقت میں سپیڈ آف لائٹ کی وجہ سے ہے کہ اوٹر کے اندر سپیڈ آف لائٹ اور طرح سے اور ہے اور ائر میں جو سپیڈ آف لائٹ ہے وہ اور ہے ٹھیک ہے کہ وہ حصہ جو ہے جب لائٹ ریت جو ہے وہ ائر سے گلاس میں داخل ہوتی ہے تو اس کی سپیڈ جو ہے اس پہ فرق پڑتا ہے وہ ڈیکریز ہوتی ہے ائر سے گلاس میں جب داخل ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ بینڈنگ نظر آ رہا ہے لیکن ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے کہ یہ ریفریکشن آف لائٹ جو ہے کہ جب لائٹ ائر سے گلاس میں داخل ہوتی ہے یا وارٹر میں داخل ہوتی ہے تو وہ نورمل کی جانب جھک جاتی ہے اور لائٹ کے یہ جو بینڈنگ کا عمل ہے اس کو ہم ریفریکشن آف لائٹ کا نام دیتے ہیں یہ دیکھئے کا ذرا فگر پہ یہ آپ کے پاس یہ ائر میڈیم ہے یہاں پہ ائر میڈیم یہ کوئی گلاس میڈیم ہے ہمارے پاس تو ائر سے کوئی لائٹ ری جو ہے یہ انسیڈنٹ ری آئی او میں نے اس کو نام دے دیا آئی او یہ آئی او لائٹ ری جو ہے وہ ائر سے گلاس میں داخل ہوتی ہے تو جب لائٹ ری جس کو ہم انسیڈنٹ ری کا نام دے رہے ہیں یہاں پہ جب یہ ائر سے گلاس میں داخل ہوتی ہے تو اس کا اریڈنال پات جو ہے وہ تقریباً یہاں پہ ہے اس راستے پہ اس کو جانا چاہیے تھا لیکن ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ نارمل کی جانب تھوڑا سا جھک جاتی ہے ٹھیک ہے بینڈ ہو جاتی ہے اور جب گلاس میڈیم سے دوبارہ پھر ائر میں جائے گی تو پھر اپنے پہلے والے پاتھ پہ اوریجنل راستے پہ آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو بینڈنگ کا عمل ہے کہ جب لائٹ جو ہے ائر سے گلاس میں داخل ہوتی ہے اور وہ نارمل کی جانب جھک جاتی ہے اس کو ہم ریفریکشن کا نام دیتے ہیں اور ریفریکشن کا مطلب جو ہے کہ بینڈ ہونا جھکنا مڑ جانا یہ آپ کے پاس انسیڈنٹ رے آئی ہو رہے ٹھیک ہے تو جب گلاس میڈیم میں داخل ہوتی ہے تو وہ او آر کے راستے پہ چلی جاتی ہے اور نارمل کی جانب تھوڑا جھک جاتی ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس کیا ہے ریفریکٹڈ رے جو ریفریکٹ ہو رہی ہے نارمل کی جانب جھک رہی ہے انسیڈنٹ رے یہ آپ کے پاس ریفریکٹڈ رے اور یہ آپ کے پاس کیا ہے امرجنگ رے کہ گلاس میڈیم سے نکلنے کے بعد دوبارہ پھر جو ہے وہ اپنے اوریجنل پاتھ پہ آتی ہے تو انسیڈنٹ رے ریفریکٹڈ رے اور امرجنگ رے اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ انسیڈنٹ رے جو ہے نارمل یہ ہم نے نارمل برو کر دیا یہاں پہ انسیڈنٹ رے نارمل کے ساتھ یہاں پہ جو انگل بناتی ہے اس کو ہم انگل آف انسیڈنٹ کا نام دیتے ہیں انگل آف انسیڈنٹ اسی طرح سے ریفریکٹڈ رے یہاں پہ نارمل کے ساتھ جو انگل میں آتی ہے اس کو ہم انگل آف ریفریکشن کا نام دیتے ہیں انگل آف انسیڈنٹ انگل آف ریفریکشن ٹھیک ہے تو یہ پروسس ایک پر پھر سے میں بات کر دیتا ہوں یہ پروسس جس میں لائٹ رے جو ہے وہ ائر میڈیم سے گلاس یا واٹر میڈیم میں داخل ہوتی ہے تو وہ نارمل کی جانے جھک جاتی ہے یہ جو لائٹ کا ایک میڈیم سے دوسرے میڈیم میں داخل ہوتے وقت جھک جانا ہے مڑ جانا ہے اس کو ہم ریفریکشن آف لائٹ کا نام دیتے ہیں اب ہم چلتے ہیں اس کے لاز پہ لاز آف ریفریکشن کے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں The incident ray, refracted ray and normal at the point of incidence are lie at the same plane incident ray, refracted ray اور normal تینوں جو ہیں اگر ہم دیکھیں تو وہ ایک ہی plane پہ lie کرتے ہیں یہ آپ کے پاس incident ray یہ آپ کے پاس refracted ray اور یہ normal تینوں ہی اس point پہ یا اس plane پہ مجود ہیں دوسری بات the ratio of sine of angle of incidence i to the sine of angle of refraction r is always equal to constant کہ جو ratio ہے sine of angle of incidence i to the sine of angle of refraction r is always equal to constant یعنی جو نسبت ہے angle of incidence i اور angle of refraction r کے درمیان وہ ہمیشہ کس کے ایکل ہوتی ہے constant کے اور ہم اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ constant جو ہے is equal to sine i over sine r یعنی angle of incidence to angle of refraction یہ constant کے ایکل ہے اور ان کے درمیان جو ہے وہ ایک ریشو ہے is equal to n sine i over sine r is equal to constant is equal to n جو ہے وہ refractive index سیام پہ refractive index کہ second medium کا refractive اپنا ratio with respect to first medium کہ second medium کا first medium کے اعتبار سے یا first medium کے لحاظ سے اس کی کیا نسبت ہے اس قوام answer note کرتے ہیں refractive index کو take a which is equal to sine i over sine r کہ second medium کا پہلے medium کے اس لحاظ سے کیا ratio یا کیا نسبت ہے پھر refractive index کو ایک پہلے سے sine i over sine r is equal to n it is called the sine r کہ یہ second medium کا first medium سے کیا تعلق first medium کے لحاظ سے کیا نسبت ہے ان کے درمیان اس کو آپ answer note کرتے ہیں جو کہ آپ کے پاس refractive index کہلاتا ہے اور refractive index یہ جو n is equal to sine r i over sine r ہے اس کو آپ سنیل زلا بھی بولتے ہیں ٹھیک تو آپ کے پاس second point یہاں پہ the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of incidence i to the sine of angle of reflection r is always equal to constant تو یہ آپ کے پاس کیا ہے یہ جو ratio ہے اس کو آپ نے سنیل زلا کا ہی نام دیا ٹھیک تو یہ تھا آپ کے پاس لاز of reflection کے حالے سے ہم نے بات کی اس کے بعد ہے speed of light in different medium کہ مختلف medium کے اندر جو speed of light ہے وہ مختلف ہوتی ہے اور اس کا refractive index کی حوالے سے کیا افیکٹ ہوتا ہے اور ہم نے refractive index جب ملوم کرنا ہے پھر کس طرح سے کر سکتے ہیں تو آپ لوگ دیکھئے گا کہ speed of light جو ہے air میں 3.0 multiple 10 raise کی پار 8 meter per second air میں جو speed of light ہوتی ہے وہ 3 multiple 10 raise کی پار 8 meter per second ہوتی ہے water میں 2.3 multiple پار 8 meter per second glass میں 2.0 multiple ten ز 8 meter per second میں یہ بات کر چکا ہوں کہ یہ جو bending کا عمل ہے یا جو reflection ہے وہ مختلف medium میں speed of light جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ reflection یا یہ جو bending ہے یہ ہوتا ہے تو یہاں پہ وہی بات کی جا رہی ہے کہ اگر ہم کے light جو ہے air سے water میں داخل ہوتی ہے یا air سے glass میں داخل ہوتی ہے تو پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو speed of light ہے وہ different ہے یعنی water کے اندر 2.3 multiple 10 ریس کے پار 8 میٹر پر سیکنڈ ہے تو جب light air سے water میں داخل ہوتی ہے یا glass میں داخل ہوتی ہے تو یہاں پہ مختلف میڈیم ہے جو glass water air مختلف میڈیم ہے اور ان میں speed of light مختلف ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ bending ہوتا ہے اور میں شروع میں ایک ٹیوٹی کی بات کی ہے پینسل پانی کا پانی لپ کرتے ہیں تو پینسل کا حصہ پانی کے اندر ہے بین ہو اسی طرح ہم یہاں پہ glass slab کے اندر ہم نے دیکھ ہے کہ جب light ray air سے glass میں داخل ہوتی ہے تو normal کی اس طرح سے air سے water میں داخل ہو یا air سے glass میں داخل ہو تو پھر ریفریکشن ہوگا کیونکہ speed of light جو different media کے اندر وہ different ہوتی ہے اس کے بعد refractive index ایک پھر دیکھیں speed of light کے حوالے سے یہ ہم بات کر رہے ہے کہ اگر speed of light in air کیونکہ speed تو پھر آپ speed of light in air اس کو ہم نے c سے نوٹ کر دیا ہم consider کرتے ہیں کہ speed of light air کے اندر وہ c اور speed of light in any medium کس medium کے اندر speed of light ہے اس کو v سے نوٹ کرتے ہیں تو پھر ہمارے پاس refractive index کا formula ہوگا یا refractive index اس refractive index آپ کے پاس equal ہوگا کیا ratio ہے speed of light in a medium second medium کا first medium کے ساتھ ٹھیک ہے یہ first medium کے لحاظ سے کیا نسبت ہے speed of light in a medium جس ہم یہاں پہ بات کر چکے ہیں کہ air سے glass میں آتی ہے تو glass medium کا air medium سے relation air medium کے first medium with respect to first medium کیا درمیان ratio ہے یہ نسبت ہے refractive index کو ہم نے answer note کیا ہے یہ آپ کے پاس answer note کیا is equal to c over v speed of light in air or speed of light in any medium تو پھر آپ پاس refractive index n is equal to c over v کے لکھا جائے c over v so bending of light as it passes from air into glass or vice versa کہ جب light جو ہے وہ air سے glass یا water میں داخل ہوتی ہے تو پھر وہ normal کے جانب جھک جاتی ہے جس کو ہم نے ریفریکشن کا نام دیا بینڈنگ کا عمل ہے یہاں پھر دیکھ سکتے ہیں یہ کوئی glass لاب ہے ہمارے پاس یہاں سے incident rate آئی او کے پاتھ پہ آتی ہے اس سے جب ٹکراتی ہے اس glass medium سے پھر کیا ہے کہ وہ اپنا پاتھ چینج کر لیتی ہے اور کے راستے پر چلے جاتی ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ normal کے جانب جھک گئی ہے حالانکہ اس کا original path یہاں سمل کو ہم کیا کہتے ہیں ریفریکشن کا نام دیتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے بینڈ ہو یا جھکنا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس last incident ray refracted ray اور normal تینوں جو ہیں وہ ایک ہی plane پہ لائے کرتے ہیں اور ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس یہ incident ray یہ normal اور اور normal جو ہیں تینوں ایک ہی point پہ لائے کرتے ہیں ایک ہی plane پہ موجود ہے دوسری بات یہاں پہ کر رہا تھا کہ the ratio of sine of angle of incidence i to the sine of angle of reflection r is equal to constant کہ آپ کے پاس جو نسبت ہے sine of i to sine of r angle of incidence to angle of reflection اور اس کو ہم نے n کیا کہ یہ ہم ریفریکٹیو index ہے اور sine i over sine r جو ریشو ہے ان کے درمیان second medium کی ratio with respect to first medium اس کو ہم نے کہا کہ وہ ریفریکٹیو index ہے اور اس کو ہم نے answer note کیا اور یہ ریفریکٹیو index sine i over sine r is equal 20 اس کو ہم نے سنیل zila کا بھی نام دیا اس کے بعد ہم نے بات کہ جو speed of light ہے different media کے اندر speed of light جو ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے یہ بینڈنگ کا عمل ہوتا ہے حقیقت میں وہ speed of light مختلف medium میں مختلف ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ بینڈنگ کا process ہوتا ہے اور یہ ہم نے دیکھا کہ air کے اندر speed of light ہے 3 multiply 10 raise 8 meter per second ہے اسی طرح سے water میں 2.3 multiply 10 raise 8 اور glass میں 2 multiply 10 raise 8 meter per second ہے تو different medium میں speed of light ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ بینڈنگ کا speed of light in air over speed of light in a medium تو speed of light in air اس کو ہم نے c سے note کیا اور speed of light in a medium اس کو v سے note کیا تو ہمارے پاس refractive index وہ کچھ اس طرح سے لکھا جائے گا کہ speed of light in second medium اس کا first medium یعنی air کے حوالے سے کیا relationship ہے یا کیا تعلق ہے یا کیا نسبت ہے second medium کی پہلے medium کے ساتھ وہ formula ہمارے پاس refractive index کا n is equal to c or v لکھا جائے گا تو بچے یہ تھا ہمارا آج کا lecture جو reflection of light کے والے سے اور بہت ہی important topic تھا اس chapter کا انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے اندر ہم چل کے total internal reflection کے والے سے بات کریں گے تب تک اللہ